صبح سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور تیرہ گھنٹو بعد یا چودہ گھنٹو بعد ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو کچھ نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے ہمارے میدے میں جو تبدیلی آتی ہیں ہم سب اس وقت اس عمر کو پہنچ گئے ہیں پہلا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے گیارہ مہینوں کی جو ڈس آرڈرز جو کمیاں جو اس کے اندر مسائل میدے کے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں آپ اس پر گواہ ہوں گے کہ ابتدائی ایک دو روزہ روزوں کے رکھنے سے میدے کو وہ ایک سکون ملتا ہے اور میدہ بہترین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی جب تیرہ گھنٹے کی بریک ملی تو وہ میدہ اپنی جگہ پر واپس آگیا یہ فیزیکلی میڈیکلی یہ اس کا فائدہ ہر مسلمان روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے ایک مگر نبی کریم علیہ السلام نے جو کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کو جو اعزاز ملتا ہے یعنی روزہ رکھنے سے جسمانی فائدہ تو ہر انسان کو ملتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت سے جو کمال ملتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میدہ خالی اور بریک کی وجہ سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے موہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ وہ بو خود سونگنے والے کو اور ساتھ بیٹھنے والے انسان کو بھی اچھی نہیں لگتی اس میں ہلکی سی سمیل ہوتی ہے میدہ کی خالی ہونے کی مگر جو چیز مجھے آپ کو انسانوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی جس رب کریم کی خاطر یہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس سے پوچھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی اور کو وہ بری لگے یا اچھی لگے اللہ کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کے مو کی بو اللہ کی ہاں کسدوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے زیادہ پسند دیدہ ہے اتیب